بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائن میرے پاکستانیوں آپ سب نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا ایک بار پھر کٹ پتلی حکومت کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود باہر نکلنے پر اور حقیقی آزادی کی جدو جہد میں شامل ہونے پر آپ سب کا شکریہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قوم کو جگا دیا جمہوریت کا مطلب آزادی ہے اور اسے تباہ کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہوتا ہے جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے لاہور میں ڈیڑھ سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا ملک کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جو اتنی بے نکاب ہوئی ہے جس طرح کے کام یہ کر رہے ہیں یہ جمہوریت کی تباہی نہیں تو کیا ہے مارشل لو میں بھی ایسا نہیں تھا جو اب کیا جا رہا ہے آج ہمارا لاہور میں جلسہ کرنے کا مقصد سپریم کوٹ جمہوریت اور آزادی کو بچانا ہے اب ایک واضح لکیر کھچ چکی ہے لکیر کے ایک طرف جمہوریت اور آزادی ہے جس طرف عوام ہے دوسری طرف جمہوریت کے مخالفین اور بوٹ کو عزت دینے والے لوگ ہیں اس تقسیم میں اب اگر کوئی سیاسی جماعت حق کے ساتھ کھڑی ہوگی تو وہ تاریخ میں روشن باب کا حصہ ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا اور چیف الیکشن کمیشنر نون لگ کی ٹیم کا حصہ ہیں ان کی جو بھی درخواستے ہیں سب سنی جا رہی ہیں اور ہماری مسترد ہو رہی ہیں قاضی فائز ایسا بے قصور تھا تو راول پنڈی کے کمیشنر کو بلاتا کمیشنر کے بیان پر تفتیش تو ہونا چاہیے تھی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قاضی فائز ایسا ان کے ساتھ ملا ہوا تھا قاضی فائز ایسا ان آئینی ترامیم کا براہ راست بینیفیشری ہے قاضی فائز ایسا اپنا اہدہ بچانے کے لیے ہر ادارے ہر اصول اور قانون کی قربانی کے لیے تیار ہے اور اسی آئین کی قربانی بھی دینے کو تیار ہے جس کا اس نے حلف اٹھایا قاضی فائز ایسا کہ اہلیہ نے میرے خلاف باتیں کی قاضی فائز ایسا کو ہمارے کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے ہم نے متعدد بار درخواست دی ہے کہ یہ ہمارے کیسز نہ سنیں مگر یہ ہر متعلقہ کیس اپنے پاس لگا لیتا ہے پہلے ہمارے ہیومن رائٹس کا کیس نہیں سنا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی ہمارا الیکشن کا نشان ہم سے چھہینا پھر ہم سے تین سیٹیں لے لی یہ کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے نون لیگ کو سیٹوں پر سیٹیں دلواتا جا رہا ہے آئے روز ہماری سیٹیں کم کر دیتا ہے ایسا منصف ایسا چیف جسٹس آج تک پاکستان نے نہیں دیکھا آج پاکستان تاریخ کے اہم ترین موڑ پر ہے بدقسمتی سے آج وہی حالات ہیں جو نائنٹین سیونٹی ون میں تھے نائنٹین سیونٹی ون میں مشرقی پاکستان کی ساری عوام ایک طرف تھی اور اس وقت کے ڈکٹیٹر یہیہ خان دوسری طرف کھڑے تھے یہ میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے نہ کی عمران خان کہتا ہے نائنٹین سیونٹی ون میں اپنی طاقت کو بچانے کے لیے ایک شخص نے جمہوریت کا قتل کیا اور ملک کو تقسیم ہونے دیا اس وقت اور آج کے حالات میں مماثلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے نہ سیکھا گیا تو ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے مجھے یہ خوف ہے کہ جو چھوٹا سا طبقہ اس وقت ملک پر حکمرانی کر رہا ہے ان کے تمام کاروبار ان کا پیسہ اور ان کی جائدہ دیں سب کچھ ملک سے باہر ہے ان کا پیسہ ملک میں نہیں ہے انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے ہمارے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا تھا جس کو اب برباد کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ اب ان کا اگلا حدف ہے جس کو اپنے نیچے لانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک گر رہے ہیں یہ جو آئینی ترمیم اب لائی جا رہی ہیں اس کا واحد مقصد ان امپائرز کو بچانا اور ایکسٹینشن دینا ہے جن کے ذریعے پچھلے دو سال سے قوم پر اور پاکستان تحریک انصاف پر ظلم کیا جا رہا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے واضح طور پر بتایا تھا کہ قوم ایک طرف ہوتی ہے ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو ڈنڈے کے زور پر فرد واحد کے فیصلے نہیں منوائے جا سکتے مشرف اور زیاؤلحق کے مارشل لاؤ بھی پاکستان نے دیکھے ہیں میں نے خود بھی دیکھے ہیں میں نے مشرف کے دور میں جیل بھی کاتی ہے لیکن تب بھی اتنی پابندیاں نہیں تھی مشرف دور کے اندر میڈیا بھی تقریباً آزاد تھا ہر قسم کی سیاسی سرگرمیاں بھی ہوتی تھی مشرف نے بھی اتنی سختی نہیں کی تھی جتنی آج کے دور میں ہو رہی ہے ان دو ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی وہ سب کچھ نہیں ہوا جو آج کے نام نہاد جمہوریت کے دور میں ہو رہا ہے جس طرح مسلسل عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا اور قوم کو محکوم بنا کر ڈنڈے کے زور پر رکھا گیا اور اسی طرح کا سلوک کیا جاتا رہا تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں نوجوانوں کے لیے میرا خاص پیغام ہے کہ آپ پاکستان کی امید ہیں آپ کو چاہیے کہ اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں اور جدو جہد کریں جو اپنے ہتکنڈوں سے آئین کو معتل کرنا چاہتی ہے پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کرنا چاہتی ہے اور جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتی ہے آکستان اور آئین کے حق میں جب بھی تحریکی انصاف کی کال ہو آپ نکلیں اور حقیقی آزادی کی اس جدو جہد میں ہمارا ساتھ دیں پاکستان زندہ بات